دیکھیں دوستو بہت ہی زبردست نوٹفیکیشن نکل کر سامنے آ رہی ہے خاص کر مدرسہ بوٹ سے پڑھنے والے بچوں کے لیے میں لگاتار جوب سے ریلیٹیٹ ویڈیوز ڈال رہا ہوں اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں جہاں تک مجھے امید ہے کہ ہر کسی کو بینیفٹ مل رہی ہے اور آپ کو بھی ضرور ملے گی ایک بہالی نکل کر سامنے آ رہی ہے پیارے ساتھیوں وہ تین سو بدوں پر بہالی ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اس میں کوئی بھی اگزام مغرر نہیں لیا جائے گا بینہ پر اچھا کا ہوگا ٹھیک ہے کیول اور کیول موقع ایک آدھار پر آپ لوگوں سے کچھ پوچھا جائے گا یعنی اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے پڑھائی لکھائی کے لینگویز میں انٹرویو صرف دینا ہے اور آپ کا اس میں جوائنم ہو جائے گا اور خاص بات یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ کے پاس ایک دنوں کا وقت ہے یعنی کہ یہ جو بہالی ہے وہ کل ہونے کے لیے جا رہی ہے اور اس بہالی میں کیا پروسیس ہے وہ ہر چیز اس ویڈیوز میں بتائیں گے میں ریکویشٹ کروں گا شروع سے لے کر اندھ تک دیکھئے گا ویڈیوز تب ہی جا کر کے کچھ سمجھ میں آپ آئے گا آپ لوگوں کو تو چلیے شروع کر دیں یہ دیکھیں دوستو آج کا پیپر ہے آج کے پیپر میں یہ خبر چھپا ہے کہ چوبیس اگست کو لگے گا جو بکیم تین سو آسامیوں کے لیے ہوں گی بہالی اب دیکھیں جو بکیم کیا ہے اس کو ہم سمجھا دیتے ہیں اپنے بیہار سرکار کے ثروب کیا کہتے ہیں ایک جو بکیم لگایا جاتا ہے جس طریقے سے اپنے بھارت میں بہت سارے ایسے کمپنی ہیں جو کہ ان کو اشتاب کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پر تو ان کے لیے بیہار سرکار نے اپنے اندر مل کر کے کیا کہتے ہیں ان کو جگہ دے رہا ہے بیہار میں آنے کے لیے اور کہیں پر ایک سنستہ کو مناقض کیا جاتا ہے یعنی کہ سپوز کیجئے کوئی سکول کوئی کالیس کو اس جگہ کو تے کیا جاتا ہے متعین کیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ہم آج کے تاریخ میں آ رہے ہیں اور آپ سے انٹرویو لے کر کہ آپ کو جوپس دیا جائے گا تو وہی چیز ہے اس میں سمجھئے کہہ رہا ہے کہ دربھنگا کے نوجوانوں کے لیے سنہرہ موقع ہے دربھنگا کے رام نگر آئی ٹی آئی کیمپس میں چوبیس اگست کو جوپ کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا تو یہ دیکھیں اس میں کیول دربھنگا کے بچوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہے دربھنگا کے بچوں کو کہ دربھنگا میں لگا رہا ہے اس میں پورے بیہار سے آپ کہیں سے بھی آتے ہیں تو اس دربھنگا کے جو آئی ٹی آئی کیمپس ہے اس میں جا کر کہ آپ فارم کو ڈال سکتے ہیں وہاں پر انٹرویو آپ دے سکتے ہیں اب دیکھئے جوب کیمپ جو ہے ہفتہ کو صبح گیارہ بجے سے دو بہر کے تین بجے تک جاری رہے گا ہفتہ کہنے کا مطلب کہ کل سنیچر ہے اور کل چوبیس اگست ہے گیارہ بجے سے شروع ہوگا تین اگست ایس سوری تین بجے تک جو ہے یہ گیارہ بجے سے لے کر کے تین بجے تک آپ لوگوں کو وہاں پر انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا اور چالو رہے گا اس جوب کیمپ میں اٹھارہ سے اٹھائیس سال کے نوجوان حصہ لے سکتے ہیں یعنی کہ اس جوب کے لیے کم سے کم آپ کو اٹھارہ سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اٹھائیس سال نوجوانوں کے لیے یہ لڑکیوں کے لیے نہیں کہ بھر لڑکوں کے لیے کیمپ کے ذریعے تین سو پدوں پر کیا کہتے ہیں بہال ہی کی جائیں گی یہ معلومات لور ریویجنل پلاننگ آفیس کے اسسسٹینڈ ڈائریکٹر پلاننگ نے دی ہے ٹریننگ کے لیے ٹارٹا موٹرز اور ویزول انسپیکٹر بھارت بائیوٹیک پروڈکشن یعنی کہ پیارے ساتھیوں ٹارٹا موٹرز آپ کمپنی جانتے ہوں گے اس کے بعد بھارت بائیوٹیک پروڈکشن ویزول انسپیکٹر ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تین سو پدوں پر تقروری کے لیے انٹرویو لیا جائے گا اس میں میٹرک یعنی کہ اگر آپ فقانیہ پاس ہے تو بھی اگر آپ انٹر یعنی کہ مولوی پاس ہے تو بھی ان کے لیے جا سکتے ہیں آئی ٹی آئی اور ڈپلوما وغیرے بھی ہیں تو آپ ان کے لیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مرد امیدواروں کو دوبارہ بحال کیا جائے گا جس کے لیے اب دیکھئے یہاں پر پیارے ساتھیوں کہا رہا ہے کہ جس کے لیے امیدوار کے عمر 18 سے 18 سال ہے کمپنی امیدوار کو بونس میڈیکل وغیرے کے علاوے دس ہزار سے چودہ ہزار روپیے ماہانہ اور وظیفہ تنخواہ دے گی یعنی کہ یہ جو دونوں کمپنی ہے اس کے اندر جو آپ لوگوں کی بحالی لی جائے گی پر منت سیلی جو ہوگا آپ لوگوں کا دس ہزار سے چودہ ہزار روپے اور میڈیکل کا جو خرچ جائے گا وہ دیا جائے گا ٹاٹا موٹر کے ساتھ تین سال کے کام یا تربیتی کام کی مدد کے بعد آپ سے پوچھے جائیں گے اس وقت تو آپ کو تین سال اگر آپ اس میں کام کر لیتے ہیں تو آپ کو الیکٹرونکس کا بھی ڈگری دے دیا جائے گا ٹھیک ہے ڈپلوما کا منتخب امیدوار کو آجر کے ذریعہ گجرات اور حیدر آباد میں تربیتی ملازمت فرام کی جائے گی یعنی کہ جب آپ لوگوں کی اس میں جویننگ ہو جائے گی تو کامکاز جو ہے آپ کو وہ کہاں پر لے گا گجرات کے اندر اور حیدر آباد کے اندر اتنا ادھیان رکھئے گا تمام امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاضر ہوں اور روزگار کی مواقعے کے فائدہ اٹھائیں جوب کیم کے شرکت کے لیے امیدواروں کے لیے اپلائیمنٹ ریشٹیسن لازمی ہے دلچسپی رکھنے والے امیدوار حکومت ہند کے انسی ایس پورٹل www.ncsgov.پر جا کر یا اس وقت کہہ کرتے ہیں امپلائیمنٹ آفس میں آ کر اپنا اندراج کروا سکتے ہیں امیدوار اپنے تعلیمی سرٹیفیکیٹ بائیو ڈاٹا کے ساتھ پانچ رنگین تصویر آدھار کارٹ پینٹ کارٹ اور دیگر سرٹیفیکیٹ لے کر جوبوں پر حصہ لے سکتے ہیں یعنی کہ دیکھیں اس جوب کیمپ کا جو ایڈریس ہم نے بتایا یہاں پر جب آپ جائیں گے تو آپ کے پاس اگر میٹرک لیول یعنی کہ فوکانیا کا ہوگا تو فوکانیا کا مارک شیٹ سرٹیفیکیٹ آدھار کارٹ اور پانچ گو رنگین فوٹو اگر پینٹ کارٹ بنا ہے تو پینٹ کارٹ ضرور لے لیجئے گا تب ہی آپ جا پائیں گے وہاں ورنہ پھر دشواری ہو جائے گی تو یہ سبھی چیزوں کو لے کر کہ آپ کو وہاں پر پہنچنا ہے جو جو چیزیں آئیں گی وہ آپ سمجھئے گا وہاں پر ٹھیک ہے اور ان کے بعد جو ہے ساتھیوں یہاں پر یہ جو ہم نے بتائی کہ انسی ایس پورٹل پر ریجیسٹیسن تو آپ اگر جائیں تو وہاں پر جا کر کے بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ جو ان کے منیجمنٹ ہوں گے کرنے والے ٹاٹا موٹرز کے اور بھارت بائیو ٹیک پروڈکشن ویزول کے جو کمپنی کے آنر ہوں گے وہاں پر وہ سبھی بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ سب آپ کا ریجیسٹیسن کر دے گا تو یہ بہت ہی دلچسپ والی ہے آپ جا سکتے ہیں یہ چوبیس تاریخ یاد رکھئے گا آج بھر ڈیٹھ ہے یعنی کہ موقع ہے آپ کو وہاں پر پہنچنے آپ کل کیا کہتے ہیں گیارہ بجے سے لے کر کے تین بجے تک آپ ضرور پہنچ جائیے گا تو آج کی اس ویڈیوز کو یہی پر سماپت کرتے ہیں پھر میلیں گے نیکش ویڈیوز میں تب تک کے لئے بائے گا اور آدھک جانکاری چاہیے تو آپ مجھ سے انشٹاگرام پر لے سکتے ہیں میرا انشٹاگرام آئی ڈی جو ہے ایل ٹو بھائیہ ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپسن میں دیا ہوا اور ٹیلی گرام گروہ کو ضرور جوائن کر لیجئے گا